موسیقی موسیقی کیسے آپ اس وائے سے خود اور اپنے پروار کو بچا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص کارکرم سورات صحت میں کورونا کو ہرانا ہے موسیقی تو اسی مدد پر شچا کے لیے ہمارے ساتھ رائپور میں موجود ہے رامکشنے کی ار اسپتال میں نیفرولوجی کے سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر پرباش چودری جی بہت سواگت آپ کا ہمارے خاص کارکرم میں تو شروع کرتے ہیں سوراج ایکسپس کی خاص پیشکش جہاں پر آج ہم کورونا سے لڑنے کو لے کر اپنے تمام دشکوں کو یہ نصیحت دیں گے اور یہ سمجھائش دیں گے جاگروپ کریں گے کہ کیسے وہ کورونا سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ کورونا سے بچاد ہی ایک ماتر یہاں پر کورونا سے لڑنے کا جو ہے بے کلپ ہمارے پاس ابھی بچا ہے تو ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اس کارکرم کو ڈاکٹر صاحب پہلے سوال میرا آپ سے کہ آخر جو مکھے ساوڑھانیاں ہیں وہ کیسے انسان کو برکنی چاہیے کورونا سے لڑنے کے لئے مطلب بیسک پرکوشن ہم کو کیا کیا لینا چاہیے کورونا کے لئے جو کی سب جگہ کہا گیا ہے سوشیل دسٹینسنگ مینٹین کرنا فیس میں مارکس لگانا اور ساتھ میں سنیٹائزر یوز کرنا ہاتھ ٹھیک سے شاپ کرنا ادھا ادھا چیزیں کو مات سونا سونا اور لوگ ڈاؤن کا اچھی طرح سے پالن کرنا ابھی تو یہی طریقہ ہے جس سے ہم کورونا سے بچاؤ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا آپ سے کہ کورونا وائرس کیڈنی کو کیسے پربادت کرتا ہے کیڈنی اور ڈائیلیسز کے روگیوں کے لیے سابدھانی کس طریقے سے بھرتنا ہے ایتیارٹن کیڈنی میں ہائیڈرو سکلور روکوین جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں سے کیسے لڑا جا سکتا ہے ایسا ہے جیسے جتنا بھی یہ کوبیٹ سب سے زیادہ لنگز کو ایفیٹ کر رہا ہے اور پرائے لوگوں کو فیور کاف کول کم اس ٹائپ کا پیزنٹیشن ہو جاتا ہے لیکن کچھ کو رشیس میں پایا گیا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کیڈنی کو بھی ڈائیریک ایفیٹ کرتا ہے ان کے جو سیلز ہوتے ہیں ان میں ڈائیریک اینٹری کر کے اس کو خراب کرتا ہے جس کے قارن کسی کو کیڈنی خراب بھی ہو سکتا ہے اور پورا کیڈنی خراب نہ ہو تو بھی کسی کسی کا پیشاپ کے دورہ پروٹین بھی جاتا ہے یہ آپ کا پہلے سوال کا دوسرا جواب آپ کا تھا ہے ڈائیریک ایسیس پیشنٹ کو ایڈالیک ایسیس پیشنٹ کو بھی کیا پرکوشنٹ لینا چاہیے اور پیشنٹ کو بھی کیا پری کشنٹ لینا چاہیے پیشنٹ کے لئے پری کشنٹ یہ ہے سب سے پہلا تو آپ ڈیالیسیس بلکل میس مست کریے کیونکہ وہ میس کریں گے تو آپ سیریس ہو جائیں گے اور جب بھی گھر سے نکلیے تو پروٹوکال فولو کریے سوشیل ڈیسٹینسنگ، مارکس، ہنس سنیٹائزر، ادھا 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 مچ ہوئیے اور جتنا زیادہ ہو پائے گا اگر پوسیبل ہے تو اپنے اون بہیکل سے ٹرانسفر سینٹر آکے ڈیالیسیس کرائیے دیالیسیس یونیٹ میں جو ہسپیچل میں ان کو اپنا پرکاوشنری جیسے ہم لوگوں نے لیا ہے جو بھی پیشنٹ اینٹری کرتا ہسپیچل میں ایک ہی ریلیٹیزم اس کے ساتھ الاو ہے ان کا تھرمل سکریننگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جب ڈیالیسیس یونیٹ آتے ہیں ان کو پروپر دو ڈیالیسیس کے بیچ میں ایک میٹر کا ڈیسٹینس ہم مینٹین کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو مارکس اور سنیٹائزر یہ سب چیزیں ہم پروٹوکال فولو کرتے ہیں سارے لوگوں کو کچھ جاننا چاہ رہے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کہاں سے بولنے کیا نام ہے آپ کا جی ملتا ہے جانبورو رہتر سے جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں مرکو یہ موچھنا تھا کہ مارکس پہنے کے ہم جیسے گھومتے ہیں باہت جاتے سامالے میں یا مارکس پہنے کے گھومتے ہیں تو اس کو بار بار بدلنا پڑے گا کہ وہی ایک مارکس کو دھوکے پہن سکتے ہیں مرکس پہنے کے لئے ہیں نہیں دیکھیں کونسا مارکس ہیوز کرتے ہیں وہ ہے ایک تو این نائنٹی فائب اس کا تو اتنا جاڑا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ٹریپل لائر مارکس ہے اور ایک کپڑے والا مارکس اگر کپڑے والا مارکس پہنتے ہیں تو بہتر ہوگا گھر سے جب کپڑے والا مارکس میں جو کپڑے والا مارکس پہنیں جو گھر آئئیے کپڑے والا مارکس ہاں تو کپڑے والا مارکس كرس آہ دیکھیں دیکھیں میں نے جو کپڑے والا ہم لوگ جو پریفر کرتے ہیں ناومل کپڑے والا مارکس بنائیے اور جیسے ہی گھر آئے اس کو گرم پانی میں دھو کے اُبال دیجے اور سکھنے کے بعد پھر پہنے تو ایک کام کر سکتے ہیں آپ ہفتے کے ساتھ ایسے ریگولر تو کوئی جان نہیں رہا ہے تین چار مارکس کریں روٹیشن کے ساتھ سے اس کو پہنیے آپ شریع شک بہت شک ہے ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب لگتار ہم جاگ رکتا کے مدد نظر اپنے رشکوں کو تمام ساری جانکاریاں دے رہا ہیں اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی اُبھر کر سامنے آیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیونکہ یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ شروعاتی وقت میں لکشن سامنے نہیں آتے یعنی ایسا کوئی بھی سائن آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ آپ کورونا پوزیٹ بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ کیسے پتہ لگایا جا سکیے کہ کسی بھی اپنی کو اگر کورونا ہے تو وہ پہلے جب اسی سمٹمز نظر نہیں آ رہی ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو کورنٹائن کرے اب بہت زیادہ نگرانی برتے کیونکہ یہاں پر نگرانی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ایسا ہے کاثی لوگ اے سمٹومیٹک کیریئر ہیں جن کو مطلب سنکرمن ہوا ہو لیکن ان کو لکشن نہ ہو تو اس سے بہتر ہے ایسے اگر بیکتی کو کچھ ایکسپوس کی اگر ہسٹری ہے یا ٹراویل کی ہسٹری ہے اپنے آپ کو گھر میں کورنٹائن کر لیں اور اپنا سنٹمز کو مونیٹر کر اگر کچھ دوران اگر فیور آتا ہے یا کف کول آتا ہے یا سر بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے تورنت ملے اور جانس کرائیے دیکھیں کرونا کا پتائے سپ جانس سے ہی ہو سکتا ہے باقی اور کچھ نہیں جی اس بیچ خبریں یہ بھی ہیں کہ سرکار کی طرف سے بہت جلد ہی کورونا ٹیسٹ کو لے کر کے ایک کٹ بھی مہیا کرا دی جائیں گی اس کو لے کر کے ابھی تک جو سرکیاں مل نہیں تھی کتنی سچائی ہے اس میں دیکھیں ہر کوئی اپنے طریقے سے پریاس کر رہا ہے گورنمنٹ بھی پریاس کر رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں جتنا جلدی آ جائے اور جب آ جائے گا تو سب کو اس کے بارے میں خبر آئی جائے گا جی اور ڈاکٹر صاحب عمر کو لے کر بہت ساری بھرامتی آدمی کورونا پوزیٹی مریضوں میں پائی گئی ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی ایج چالیس سے اوپر ہے انہیں کورونا سے خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی ان کی جان زیادہ جوکم میں پڑ جاتی ہے کورونا اگر وہ پوزیٹیو ہوتے ہیں تو کتنی سچا ہے یہ اس بات میں دیکھئے کورونا وائرس اسے وائرل انفیکشن ہے جو کی جس کی بھی باڈی کی ایمیونٹی کم ہوتے یہ وائرس تیزی سے سیلتا ہے تو چاریس سے عمر سے زیادہ بڑھاپے میں جن کا ایج زیادہ ہو ان میں ایمیونٹی کم ہو جاتے ہیں اسی کے قارن ان میں لکشن زیادہ سیریس نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بیچ ایک اور کولن مائی صاحب جوڑ گئی ہے یوگیتہ رائپور سے بہت سواغت آپ کا یوگیتہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ کرونا کرونا سمبت لیتیا کھانے سے کوئی فرسانی ہے دیکھیں ان کا جو کیریئر پایا گیا تھا وہ بیٹ کو پایا گیا ہے چمکادر لیکن یہ بھی سٹڈیس آ رہے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ اینیملز میں بھی ایفیکٹ کرتا ہے تو پوری پوشتی کی چکین مٹن کھانے سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد میں پوری پوشتی تو نہیں وہا ہے لیکن میرا صلاح یہ ہے کہ جتنا ہوگا ان سب کو ابھی ایوائیڈ کرے ایٹلیس ٹری بانتا ہے یوگیتہ اور کوئی سوال آپ کا چلے بہت شکریہ میرے سے جننے کے لیے یوگیتہ تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ اپنی بات کو پورا کیجئے پھر میں آپ سے اگلی سوال پوچھ رہی ہوں احتیاد براتنے کو لے کر کیا جی نہیں جو ہمارا صاحب یہ تھا کہ ڈیالیسیس پیشن کا پرکوشن ہسپتال کو بھی لینا پڑے گا انہا چیز اور دوسرا جو آپ ہائیڈرو اکسی کلوروکوین بولے یہ ابھی بہت چیزیں چل رہا ہے لوگ کو یہ پروفائل ایکسیس میڈکیشن ہے کیونکہ اس کو کھانے سے وائرس نہیں ہوگا لیکن میرے کو لگتا ہے اس کا سٹرک گائیڈ لائنز ہے ہم کو فالو کرنا چاہیے اور جن کو جو گورنمنٹ نے کرائیٹریہ بنایا ہے جن جن کو لینا چاہیے انہیں انہی کو لینا چاہیے یہ ہائیڈرو اکسی کلوروکوین کھانے سے کننی میں کوئی پریشانی نہیں آتا ایک کولر ہمارے سے جوڑ گیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ پالسیر راہول بہت سلاگتا آپ کا راہول کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں جب بھی بیمار بڑھتا ہوں تو پلیٹلیٹ میری کم ہو جاتے ہیں جو کاؤنٹ ہوتا اندھا وہ کم ہو جاتا ابھی تو فیلال میں دو تین سال سے بیمار نہیں پڑھا ہوں تو کیا اس کا سر پڑے گا مجھے زیادہ خطرہ ہے دیکھئے پلیٹلیٹس ٹاؤنٹ کیوں کم ہو رہا ہے اس کی تو پہلے جانچ آپ کروائے ہوں گے اور کارن پتا کرنا پڑے گا موسٹ کومن کاؤنٹ جو مانتے ہیں مطلب جسے اتار میں کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے آئی ٹی پی ایک مانتے ہیں اور بھی کچھ کچھ کارن ہوتا ہے جو کی جانچ سے پتا چلے گا ہاں اگر وائرل انفیکشنز واف آپ کو یہ کوویٹ یا کچھ اور اگر اس میں پلیٹلیٹس ڈاپ کیا تو وہ چنتا جنگ والی بات رہے گی چلے بہت شکریہ آپ میں ساتھ جڑنے کے لیے راہون دوکٹر پرواش جیسے کہ راہول کے سوال سے جڑا ایک سوال ہے کہ جن پیشنز کی ہسٹری کسی بیماری سے جڑی ہوئی رہی ہے کیونکہ ہم نے ایسے کورونا کے بہت سے پوزیٹیو مریض دیکھے ہیں جو کورونا پوزیٹیو ہونے کے باوجود بہت سے پوزیٹیو مریض دیکھے ہیں تو کیا ایسے کسی کی ہسٹری ہونے کے بعد وہ پورے طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں کورونا وائرس یہ وائرس ہے نا اس کا ایک عوضی ہے اس دوران اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے کون بیکتی کو ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا کیا سیوریٹی ڈیجیس میں اس کو فولو کیا ہے ہاں جن کو بیماریاں ہوتے ہیں جن کو ڈیابیٹیج رہتا ہے بلڈ پیشیس رہتا ہے کیڈنی بیماری رہتا ہے ان سب کی ایم نیوٹی کم رہتی ہے اور ان میں ان کے سیریوسنیس زیادہ ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے ان کے سیریوسنیس زیادہ ہو جاتی ہے بیماری کے ڈاکٹر صاحب ایک کولر ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہے آشوک پاتیدار کوکشی سے بہت بہت سواگت آپ کی دیپک کیا جاننا چاہ رہے ہیں میڈم میں پریویٹ پیکٹیشنر ہوں بیہیٹینا ڈاکٹر ہوں ہم جو پیشنٹ دیکھتا ہوں ہم نے ہیڈروکسی کلوروکین ٹیبیٹ لینا چیئے نہ ہی لینا چیئے بہت سواگت آپ کی دیکھیں ہائیڈروکسی آپ ہیلککئر بارکر آپ ہیں پروفیشنل دکٹر ہیں تو اس کے لئے آیس ای ای ایمار نے گائیڈلائنز نکالا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکین سوڈ بی ٹیکن ان لوگوں کو پیشنٹ دیکھتا ہوں یا جو جو ایکسپوس کے چانچس ہیں وہ آئیس ای ای ایمار کا گائیڈلائن ہی اگر آپ سائیڈ جائیں گے تو آپ کو پتا بھی چل جاہے گا کیا ڈوز کیا رکھومڈیشنس اپنے دیکھنے کے لئے دیپک جی ڈاکٹر پواز شیئر جیسے کہ دیپک جی نے جیسے کی سوال کیا علاج کو لے کر کے بہت سی بھاندیاں علاج کو لے کر کبھی ہمارے دیش میں پہلی ہوئی ہیں کیونکہ الگ الگ دیش اپنے اپنے طریقے سے علاج کر رہے ہیں بھارت دیش میں کرونا کو لے کر پرمکتہ علاج کس طریقے سے دیا جا رہے ہیں جسے زیادہ تر پیشنٹس کو ٹھیک کیا گیا بھی تک دیکھئے دو چیزیں ایک پرشن یہ ہے آپ کا کی وارس جو ہے انڈیا میں اتنا زیادہ فیل کیوں نہیں رہا ہے اور دوسرا انڈیا ایکچلی کیا کر رہا ہے جس کے قارن وائرس اتنے فیل نہیں رہی ہے میرے کو لگتا ہے کی لوگ ڈاؤن آلی ہونے کا ایک ریزن ہے دوسرا جو جو پرکاوشنری جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ہے نومال سپورٹیو کیری مین ہے اور جو لیٹریچرز میں آیا ہے اس میں ٹریٹمنٹ میں ہائیڈر آکسی کلوروکوین پلس اجیتھو مائسین ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کومبینیشن میں لیکن سب سے بڑی پریشانی ہے کہ یہ دو کومبینیشن میں ہارٹ کی پروبلم کسی کسی کو ہوتی ہے تو یہ دوائی آپ اپنے اچھا سے مت لیجے اور ڈاکٹر کے سلاح سے آپ لیجے اب جو انڈیا میں جس حساب سے آپ اٹلی اور سپین اور ان سب میں دیکھیں گے اس ایماؤن سے جتنے زیادے کیس نکل رہے ہیں انڈیا میں ہونے کا کچھ کچھ کارن لوگ یہ بتاتے ہیں اور ریسرچ میں بتا رہا ہے کیونکہ انڈیا اسے ملیریل پرون جون اسی کے کارن ساید ان کو انٹرنسک ریجسٹرنس ہوگا دوسرا یہاں کے لوگوں کو بہت سارے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جس کے کارن ان کے انٹی باریز پروڈیوس ہو گیا ہے تیسرا بولتا ہے کہ انڈیا لوگ بچپن میں بچپن میں تو وہ بھی ایک سورس ہے جس کے کارن امیونٹی بنتا ہے اور جس کے کارن شاید ای وائرس اتنا زیادہ پرابابیت نہیں کر پا رہا ہے انڈیا سٹنگ میں کلائیمیٹ کا تو دوبفول ہے بہت سواغتہ آپ کے راتی سے راہول بہت سواغتہ آپ کے راتی سے بہت سواغتہ آپ کے راتی سے پریونشن ہی بتا رہا ہے اب آپ کا پلیٹلیس جو کم ہو جا رہا ہے اس کا دو کارن ہو سکتا یا تو آپ مائسے پھا رہے ہیں اس کے ڈوز کو اپن کو موڈیفائی کرنا پڑ سکتا ہے یا ایسے لئے بیماری خود کو پلیٹلیس کم کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈاکٹر سے مل کے اپنا ڈیسیزن لینا پڑے گا دوچرے صاحب ایک اور کالر ہمارے سا جڑ گئے ہیں منوج منوج جو دپور سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بہت سوالگتا آپ کا منوج کیا جاننے چاہرہے ہیں میں نے یہ جاننے چاہرہ تھا کہ ابھی اس کی میڈیشن بنی ہے یا اپنے تک پہنچ پہائے گی یا کتنا زمیں لگے گا کیا ہے دوچرے صاحب دوچرے صاحب باقی وقت میں بہت زیادہ مریض نہیں تھے فرس سٹیج پہ چل رہا تھا تب یہ کہا جا رہا تھا کہ فرس سٹیج سے لڑنا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ آئیسولیٹ کر دینے سے ہی بہت سے مریضوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اگر ٹھیک طریقے سے آرام کریں گے تو ریکاور وہ اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے دیکھیں یہ بات تو کیونکہ جو 85% جو جو وائرس کے ساتھ جو انفیکشن لوگوں ہیں ان میں سفر فلو لائکس انٹرمز ہوتا ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آئیسولیٹ کرنے سے یہ پھیلانا پائیں یہ ایسپیکٹ ہے لیکن جو اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی ہے کہ سب ہم آئیسولیٹ کر کے سب لفداؤن کر کے ہر چیز نہ کریں ہم کو لوگوں کو پکڑ کے وائرس کو جانچ کر کے لوگوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ بہت اچھی طریقے سے کر رہا ہے خالی سب لاؤگ ڈاؤن سے کچھ نہیں ہونے والا ہم کو اس لوگوں کو پکڑنا بھی ہے جانچ بھی کرنا ہے بلکل ایک اور کولر ہمارے سے جوڑ گئے ہیں راجستان کے الور سے آروشی بہت سواگت آپ کا آروشی کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ ایکشلی ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کیا ٹیمپریچر سے اس کا جو وائرس ہے اس پہ کچھ اثر پڑے گا اور دوسری بات ہے کیا یہ ایر باؤن ڈیزیز ہے یا نہیں پہلا سوال ٹیمپریچر پہ ایفیٹ کرے گا کی نہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ 60 دیگری ٹیمپریچر سے اوپر ہونے سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا بٹ انڈین ٹیمپریچر نوڈاوٹ تھوڑا زیادہ ہے یہ نوٹ 60 دیگری لیکن یہ بیماری تروپیکل کلائمیٹس میں بھی جن کے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس کا سوروک آخر کتنا ٹیمپریچر کتنا کیا یہ سب چیزیں کلیر نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا ایر باؤن ڈیزیز ہے کی نہیں یہ تو WHO اور ICMR سب کوئی بول رہے ہیں کہ یہ ایر باؤن ڈیزیز ہے اس لئے سنیجنگ کفنگ سے بچنے کے لئے بول رہے ہیں اور یہ ایروزل ٹرانسپرمیشن ہے اور کس کس لوگ بول رہے ہیں اور ریسرچ بھی بول رہے ہیں کہ یہ وائرس اے ایر میں 3 آواز کے یا کوئی بولتا ہے 6 گھنٹے کے لئے رہتا ہے تو اسی کے لئے definitely یہ ایر باؤن ڈیزیز تو ہے اسی لئے سوشیل رسٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک میٹر دو میٹر دور کھڑے رہیے ادھا ادھا ٹچ مت کریں یہ سب چیزیں چلی یار اسی بہت شکی ہے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ایک اور کولر ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں آنن موہن بھیلائی سے بہت سواگت آپ کا آنن کیا جاننا چاہتے ہیں میرے ایک سوال ہے ہمارے پاس بہت سارے لیٹر باہر تھاتے ٹھیک ہے الگ الگ کنٹی سے چاہنا ہو گیا آپ کے جاپان ہو گیا تائیوان ہو گیا الگ الگ دیشتے جو لیٹر آتے تو ابھی وہ لیٹر کے اوپر کیا بھائی رس کے کچھ آتے کو ساچتا ہے اسے کھوڑنا چاہیے کی نہیں کھوڑنا چاہیے دیکھیں کہیں 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 نیوز میں بھی آیا تھا اور ریسرچ میں بھی مدرشہ تو نہیں نیوز میں آیا تھا ایوین پیسے سے بھی یہ وائرس سہلتا ہے کیونکہ یہ کتنا دے تک اس کے اندر رہتا ہے کتنا وائبل اس کے بارے میں چیزیں کلیر نہیں ہیں میرا سجیشن رہے گا کہ اگر کوئی چتھی آتی ہے جب تک امپورٹنس اگر آپ کو نہیں لگ رہی ہے تو اس کو مت کھولیے اگر کھولنا ہے تو پہلے ہینڈ واش ٹھک سے کریے کتھی کو اکان درہ جو بھی ہے کھول کے پڑیے اس کو اور اگر کچھ فالتو کا لگا تو اس کو ڈسکارٹ کر دیجئے اور واپس پھر ہینڈ سنیٹائزر کریے چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ایک آخر سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لوک ڈاؤن کی استطیق ہے 21 دن تک اور جو ابھی تک آنکڑے بھارت دیش میں سامنے آئے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ایسی استطیق کو دیکھتے ہوئے لوک ڈاؤن کو اور آگے بڑھانا کتنی آبشکتہ مانتے ہیں کیونکہ لگتا ہے مریضوں کی سنکھیتوں میں ضعفہ تو ہو ہی رہا ہے تو کیا ضرورت یہاں پر آن آن اور بھی آن پڑی ہے کہ اس لوک ڈاؤن کو اور بھی زیادہ آگے رکھا جائے کیونکہ خود کو آئیسولیٹ کرنا ہی ابھی تک کرونا کا ایلاد سامنے آیا ہے آپ دیکھیں یہ جو لوک ڈاؤن کو بڑھانا یا نہیں بڑھانا وہ گورنمنٹ کی ڈیسیزنس اور اپیڈیمیالوجیکل سٹڈی جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی جتنا روپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نمبر پیشنس کوویڈ انفیکٹیز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں جب تک ایک پلیٹیو فیس نہ آ جائے میرے حساب سے لگڈاؤن بیٹر رہے گا کہ کچھ دن اور کنٹینو رکھنا چاہیے بٹ آج دن میں اور کیا سوروپ رہتا ہے اس کے آئے کیونکہ بڑھنے کے کرم کے بعد ایک سٹریٹ لائن آ جائے تو شاید لوگ ڈاؤن کاٹ بھی سکے چلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے تمام ضروری جانکاری ہمارے دل کو تک پہنچانے کے لیے کیونکہ یہاں پر آوشکتہ صرف احتیاط بڑھتنی تھی اور جیسا کہ اس خاص پیشکش میں اس خاص کاریٹرم میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو مکھے کے اندرت کی ہے وہ یہی کہ خود کو آئیسولیٹ کیجئے اور سادھانی سے ہی کرونا سے لڑا جا سکتا ہے بہرحال ہماری خاص پیشکش کرونا کوہرانہ میں فیلحال اپنا ہی کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سوراج ایکسپریس موسیقی